بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آئے گا آپ کو آنے والے دنوں میں وہ کونسی دو ملاقاتیں ہیں کن لوگوں کے بیچ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر سے اپنی بلاک میلنگ کرنا شروع کر دی ہے وہ پھر سے بلاک میل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بلاک میل کر رہے ہیں نہ صرف بلاک میل کر رہے ہیں بلکہ عمران خان صاحب کا جو افیشل اور اوریجنل پلان ہے وہ یہی ہے کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ یعنی جوڈیشری اور فوج یعنی عدلیہ اور فوج ان دونوں کو آمنے سامنے کرنا ہے اور ان کے بیچ میں تقرار کرانی ہے اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو ایک بہت اچھا ایکسکیوز بھی مل گیا ہے بہت اچھی ریزن بھی مل گئی ہے اور وہ ریزن ہے انتخابات کیونکہ سپریم کورٹ نے جیسے ہی از خود نوٹس کیس کی سماعت کا جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد کلارٹی کے بجائے عمران خان صاحب کی بلاک میلنگ گیم آن ہو چکی ہے یہ کیا ہے صورتحالی میں آپ کو سب بتاؤں گے لیکن سب سے پہلے اگین وہی بات ہے کہ مجھے آپ کی اور اپنی بات کرنی ہے اور آپ کی اور میری بات تو پیسو پہ آکے ختم ہو جاتی ہے مہنگائی پر آکے ختم ہو جاتی ہے پاکستان کی ایکانومی پہ آکے وہ بات ختم ہو جاتی ہے بھئی کیونکہ بھئی پیسے تو چاہیے کچن نہیں چلتا پیسو کے بغیر پیسے ہر ایک کو چاہیے اور پیسو کے اعتبار سے موشی اعتبار سے جو خبریں ہیں وہ میں پہلے آپ تک پہنچاؤں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ خبریں صرف اور صرف میں آپ کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے یا آپ کا دکھ بانٹنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں یا آپ کو دپریشن دینے کے لیے نہیں دے رہی ہوں یہ میں خبریں آپ کو اس لیے بھی دے رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ جو اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بھی شاید کوئی کردار ادا کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ آج کیونکہ دو مارچ ہے اور آل موسٹ اس حکومت کو ایک سال ہو گیا ہے اور ابھی تک جو ہے جو ڈالر ہے وہ کنٹرول میں نہیں آرہا ڈالر جو ہے وہ 285-290 تک پہنچ گیا ہے اگر میں پیٹرول کی بات کرو تو 270 تک پہنچ گیا ہے اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے حکمران ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ جی اساگڈار صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی بہت ہی کڑی شرائط ہیں اور اس لیے کڑی شرائط ہیں کیونکہ جی آئی ایم ایف کا ایک موعدہ عمران دور کے اندر عمران سرکار کے اندر جو ہے وہ سابوٹ آج کیا گیا جان بوچ کر سابوٹ آج کیا گیا مس کمیٹمنٹس کی گئی اور اس کی وجہ سے اب بھی جو موعدہ ہے وہ ہوا نہیں ہے سٹاف لیبل تک کا جو موعدہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ابھی تک تو صرف مذاکرات چل رہے ہیں اب ایسے میں یہ بہت 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 تباکن خبر ہے جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری جو شرائط سودھ ہے وہ بھی تین فیصد بڑھ گئی ہے یعنی بیس فیصد پر چلے گی ہے جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بجلی کا پر یونٹ ہے اس کے بھی سرچارجز جو ہیں اضافی سرچارجز لگ گئے وہ بھی بڑھ گئی ہے یعنی جو بجلی ہمیں پہلے تیرہ روپے پر یونٹ مل رہی تھی اب وہ ہمیں سولہ اشاریہ چھ سفر روپے پر یونٹ ملے گی ٹھیک ہے پیٹرولیوم مسنوات کی جو لیویز ہیں اس کے پر بھی مزید انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں کھلواڑ کرنا چاہتا ہے کھلواڑ کیوں کرنا چاہتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کے انڈر ہے امریکہ کا اثر و رسوخ اس پہ چلتا ہے اور لہٰذا وہ پاکستان سے ناک کی لکیرے نکلوانا چاہتا ہے یہاں پر میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کو بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جی پاکستان کے جو ایٹومی احساسے ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ بھئی ایٹومی احساسے جو ہے وہ آئی ایم ایف نے مانگ لیا یہ خبر غلط ہے یہ فیک نیوز ہے یہ تھپا لگا کے تھک کر کے فیک نیوز کر کے آپ یہ رکھ لیں نہ ایٹومی احساسوں کے بارے میں بات ہوئی ہے نہ ایٹومی احساسوں پر بات ہوگی کچھ ایسا نہیں ہے یہ جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ پروپرگینڈا ہے میں نے افیشلی بھی اس کو چیک کیا ہے حکومتی نمائندوں سے بھی چیک کیا ہے ان کے بیانات آن ریکرڈ ہیں میرے ٹیلیویزن شو پر بھی آن ریکرڈ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آئی ایم ایف کیس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے احساسوں کو لے کر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اب جہاں تک بات آگئی یہ شرائط کی تو یہ شرائط بلکل وہ لاغو کر رہا ہے اور یہ سخت شرائط اسی لیے لاغو کر رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے جاتے جاتے ان کا جو معایدہ تھا جو کہ پاکستان نے اس ٹائم پر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا اس کو بریچ کیا اب اس کے رپکشنز ہیں جو کہ ہمیں پرداشت کرنے پڑ رہے ہیں سو کریں گے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تو زائی سے بات ہے ہمارے اوپر کسی نہ کسی طرح اپنی پالسیز کے اعتبار سے جو کر رہی ہے مجبوری میں آئی ایم ایف کی لیکن پاکستان کی جو عوام ہے وہ بہت ہی سابر ہے اور شاکر بھی ہے وہ سابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے تو سبر تو ہم کریں گے اور شکر بھی کریں گے جب ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی پتہ نہیں کب چھوٹ جائے گی اچھا اب مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے کہ ایک ملاقات ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پوری سٹوری بتا دی ڈالر کہاں کھڑا ہے پیٹرول کہاں کھڑا ہے اور آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے اب سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنے دور حکومت میں تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے امریکہ کو absolutely not بولا سمجھ آئی نا اور absolutely not بولا اور اسی لیے رجیم چینج ہو گیا باجوا صاحب کے کہنے کے اوپر امریکہ نے کہا کہ نکال دو عمران خان کو اور اس لیے پھر عمران خان کو نکال دیا گیا یہی ہے نا آپ یہی تھیری دیتے ہیں عمران خان صاحب میں کچھ غلط تو نہیں بول رہی نا کہ بھئی سازش پاکستان سے شروع ہوئی یعنی باجوا صاحب نے سازش رچائی ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے امریکہ کو کہا اور پھر امریکہ نے اچھا امریکہ کو اب کیسے کہا بیچ میں حسین حکانی بھی ہے نا کہ باجوا صاحب نے حسین حکانی سے کہا حسین حکانی نے امریکہ کو کہا اور امریکہ رہے جو ہے پھر عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی یعنی vote of no confidence ہونے سے انہوں نے نہیں رکا ناکام ہونے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا کیونکہ سائفر آ گیا بیچ میں بلا 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 جو بھی اب ہوا یہ ہے کہ وہ جن کو عمران خان صاحب اپنے دورے حکومت میں absolutely not کہا کرتے تھے نا بقول عمران خان صاحب کے انہی لوگوں کو عمران خان صاحب نے نہ صرف وقت دیا بلکہ لمبا چوڑا وقت دیا اور ان کے ساتھ ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ چڑی بڈیز ہوں بھئی ایک امریکی وفت تھا جو کہہ جی کیلیفورنیان پارلیمنٹ کا وہ وفت آیا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اور عمران خان صاحب نے اس وفت سے ملاقات کی لگ بھگ کوئی ایک گھنٹے پر محیطی ملاقات تھی اور کافی زیادہ باتیں ہوئیں اس بارے میں اور پھر صرف وفوت کی شکل میں صرف وفوت کی صورت میں ملاقات نے ہوئی پہلے وفت نے ملاقات کی اس کے بعد اب آپ کو جو میں بتانے والی ہوں مجھے تو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی مجھے اتنی شرم آئی نا اب میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں آپ مجھے خود ہی بتائیے اگر آپ نے نیچے کومنٹ میں لکھنا ہے کہ یہ جو میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں جو میں آپ کو خبر دے رہی ہوں اس کے بعد آپ کو بحیثیت پاکستانی شرم آئی کے نہیں آئی پہلے تو وفت کی صورت میں ملاقات ہوئی کلیفورنیان پارلیمنٹ کے عمران خان صاحب کی اس کے بعد کیونکہ اس وفت کے اندر چار پاکستانی نیاد امریکنز بھی تھے ایسے امریکنز جن کے انسسٹرز یا جو کے پہلے جن کے اباؤ اجداد جن کے والدین وغیرہ پاکستانی تھے اور وہ بھی پاکستانی ہے اریجنل ہی لیکن بیسکلی سیٹلڈ این بیسٹ ان امریکا عمران خان صاحب نے ان پاکستانی نیاد امریکنز کو میٹنگ سے باہر کر دیا اور پھر صرف اور صرف گوراس کے ساتھ صرف اور صرف امریکنز کے ساتھ ایک الگ میٹنگ ہوئی یعنی پہلے ایک وفت کی صورت میں میٹنگ ہوئی پھر وان او وان سورٹ اف میٹنگ ہوئی جس کے اندر پاکستانی نیاد امریکنز شامل نہیں تھے جب آپ اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے تو آپ دوسرے سے کیا خاک عزت ایکسپیکٹ کریں گے اب یہ آپ کو خبر بتانے کا اور یہ تصویرے دکھانے کا یہ چل رہی ہیں تصویرے ساتھ یہ تصویرے دکھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ امران خان صاحب یہ جو منجن بیچتے ہیں absolutely not کا اور جو منجن بیچتے ہیں امریکی سازش کا اور جو منجن بیچتے ہیں جی رجیم چینج کا اور جو منجن بیچتے ہیں imported حکومت کا امران خان صاحب نے انہی سے جا کے ملاقات کر لی جا کر نہیں سوری انہوں نے آ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لی اس سے بڑا کوئی you turn اس سے بڑا کوئی you know اپنے بیانیے سے پھرنا اس سے بڑا کوئی اپنی بات سے مکڑنا یا اس سے بڑی منافقت کوئی اور ہو سکتی ہے کہ اپنے تعلقات انہوں نے سیٹ کر لی ہیں اور مزید سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں جا آپ اپنے تعلقات سیٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے تعلقات سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکن بھی آپ کے ساتھ اپنی لائنیں سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے آئی ایم ایف کس کے انڈر آتا ہے امریکہ کے آئی ایم ایف پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے موعدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے والے عمران خان اس موعدے کو توڑنے والے بریج کرنے والے بھی عمران خان یہ بات امریکہ کو پتہ ہے لیکن کیونکہ ابھی حکومت ان لوگوں کی ہے ڈارز کی ہے شریفز کی ہے زرداریز کی ہے پی ڈی ایم کی ہے تو عمران خان بھی کھیلیں گے اور کیسے کھیلیں گے وہ امریکی لوگوں سے یہ کیلیفارنین پارلیمنٹ کے لوگ آئیں یا جن سے بھی آئیں وہ سفارش نہیں کریں گے کہ جی آپ آئی ایم ایف سے کہیں کہ کسی طرح معایدہ کر لیں عمران خان صاحب ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ مجھے وزیراعظم لائیں اور یہی ہوا اور یہی وہ لابی کر رہے ہیں اب وہ یہ لابی کیوں کر رہے ہیں اب یہ جو بات میں آپ سے کرنے والی ہوں اس کا صرف پاکستانی سیاست سے تعلق نہیں ہے اس کا انٹرناشنل سیاست سے تعلق ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا پہلے کیا تھا کہ جی نواز شریف کی جب حکومت تھی نون لیک کے ٹائم پر پاک چائنہ تعلقات بہت عظیم طریقے سے چل رہے تھے بہت آئیڈیل چل رہے تھے کہتے ہیں نا پہاڑوں سے زیادہ دوستی سٹرانگ ہے سمندر سے زیادہ گہری دوستی ہے چائنہ کے ساتھ بھی ٹرکی کے ساتھ بھی تو چائنہ کے ساتھ جب یہ سارا کچھ کام بام ہو رہا تھا آپ کو بتا ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا پھر چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے اس کے بعد بہت سی ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد چائنیز جو پروجیکٹس تھے وہ رک گئے ان میں ڈیلے ہوا چائنہ اور پاکستان کے تعلقات افیٹ ہوا اور پھر وہ دور آیا جب عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی اس میں کچھ کام نہیں ہوا سی پیکٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا اب جب یہ دوبارہ حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے یہ دوبارہ ان کا جو ٹلٹ ہے انٹرناشنل پولیٹکس میں ویسے تو خیر یہ کسی کی طرف بھی ایک طرح سے جھکاؤ اس طرح سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ہماری جو بزارت خارجہ ہے بچ اس بلاول بھٹو وہ ہر ملک جا رہے ہیں سب سے وہ بات کر رہے ہیں لیکن زیادہ جو ٹلٹ ہے وہ چائنہ اور رشیا کی طرف ہے جو امریکہ ہے وہ چائنہ کو پسند نہیں کرتا چائنہ تو اس کو سب سے بڑا کامپوٹیٹر ہے بھئی جس طرح سے چائنہ گرو کر رہا ہے امریکہ کو پرابلم ہو رہی ہے ہم لوگ سارے ڈیل کرتے ہیں ڈالرز میں سمجھا رہی ہے ہم سے مرادی ہے کہ پاکستان میں جو پیسہ ویسا آتا ہے وہ ڈالرز کے تھوہ آتا ہے تو ڈالر کس کے پاس ہے وہ امریکہ کے پاس ہے اب کیونکہ امریکہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھئی چائنہ اور رشیا کی طرف پاکستان کا ٹیلٹ ہے اور چائنہ اور پاکستان کا جو کوریڈور ہے اور یہ جو پورا ایک نیکسس بن رہا ہے اور یہ جو ہے ٹرائکا اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندرے سوالے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو امریکہ بظاہر طور پر تو پاکستان کو کہہ رہا ہاں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے چائنہ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے آپ نے رشیا کے ساتھ کرنی ہے کریں لیکن وہ آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کی بینڈ بجانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس موقع سے امران خان صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی لیے امریکی وفود سے ملا جاتا ہے اسی لیے امریکی نمائندگان سے ملا جاتا ہے چاہے وہ میٹنگز میں ہو چاہے وہ ڈیلیگیشن لیول پہ ہو چاہے ون ون میٹنگز ہو چاہے امران خان صاحب کریں چاہے صدر کریں چاہے فواد چودری کریں چاہے امران خان صاحب کی بہن کریں چاہے امران خان صاحب اپنی کوئی فرم ہائر کریں اپنی پی آر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس لئے امریکہ کے ساتھ ٹائز کری جاری ہیں تاکہ امریکہ کو یہ بتائیں اور عمران خان صاحب نے یہ کنوے کیا اس وقت کو کہ جب میں وزیراعظم بنوں گا تو میری آپ کے ساتھ سٹنگ ہے اکے کی ریپورٹ ہے میں تو آپ کے پلڑے میں وزن ڈالوں گا اپنا میں نے چائنا رشیہ وغیرہ کو کوئی نہیں پوچھنا میں نے جی امریکہ کو پوچھنا ہے اور یہ بات میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ وہ اندر میٹنگز کے اندر لوگوں کو یہ کہتے ہیں گورو کے سامنے ان کی ٹی سی کرتے ہیں اور باہر آ کے جلسوں کے اندر اور اپنی خطاب کے اندر اور قوم کے ساتھ کہتے ہیں ہم غلام تھوڑی نہ ہیں اندر غلامی کرتے ہیں ان کی اور باہر آ کے امران خان صاحب کہتے ہیں ہم غلام تھوڑی نہ ہیں اگر غلام نہیں ہیں تو جو کیلیفارنین پارلیمنٹ کے بفوت سے ملے یا جتنے گورو سے ملتے ہیں کبھی ڈانل بلوم سے ملتے ہیں جو بھی ان کے نام ہیں انگریزوں کے گورو کے امریکنوں کے تو ان سے پھر کہیں نا کہ آپ آئی ایم ایف کی طرف تو ریایت کریں آئی ایم ایف سے کہیں کہ کچھ خدا کا خوف کریں اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ٹویٹمنٹ نہ کریں لیکن نہیں کریں گے وہ وہ اس پہ بھی موقع پہ چوکا مارنا چاہتے ہیں یہ ہیں یہ ہیں آپ کے امران خان صاحب ایسے ہیں ایک اور میں آپ کو خبر بتا دوں امران خان صاحب کا پلاسٹر اتر چکا ہے جائیں جا کے چیک کر لیں اب وہ اپنی سہولت کے لیے بلاک میلنگ کے لیے دوبارہ پلاسٹر لگا لیں تو وہ ان کی مرضی ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ یقین کریں مجھے تو جب یہ خبر پتا چلی بہت اندر سے خبر پتا چلی میں اتنی خوش ہوں اور میں نے اتنی دعائیں کی بلکہ میں تو سوچ رہوں کہ آپ سارے جائیں اور جا کے دو دو نفل آپ سب لوگوں نے شکرانے کے پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالی نے امران خان صاحب کو روبہ سہت کیا اور ان کا پلاسٹر اتر گیا اب وہ دیکھنا آپ کو بہت جلدی باہر نظر آئیں گے اگر ان کو اپنے جسکولیفیکیشن کا ڈر نہ ہوا اچھا یہ خبر نہ اب آپ نے سمال کے رکھ لینی ہے اس کی مزید تفصیلات میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں جا کے بتاؤں گی ابھی میں پہلے آپ کو دوسری ملاقات کا عبال بتا دو دوسری ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی یہ ملاقات بھی بڑی دلچسپ ہے وہ اس لیے کیونکہ اس ملاقات کو بھی بہت کانفیڈنچل رکھا گیا مطلب ملاقات کی باتوں کو اس ملاقات کو تو خیر نہیں اس کے حوالے سے تو خبر بھی یہ رپورٹ کی گئی کہ انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے حکمت عملی جو کہ آگے الیکشنز ہونے والے ہیں اس کے اوپر کرنی ہے بہتا ہے سپریم کورٹ کا جو جسیشن بھی آیا ہے اس کو لے کر کے لیکن اصل میں بڑی ہی کانفیڈنچل بات ہوئی کیونکہ جب آرمی چیف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب آپس میں ملے تو ایون جو ریفریشمنٹس کا سین تھا چائے رکھنی ہے کھانا رکھنا ہے پانی رکھنا ہے وہ بھی تھوڑے ٹائم سے تھوڑی دیر بعد رکھا گیا جب ایکچولی میجر باتیں آپس میں کر لی گئی تھی اب وہ میجر باتیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میجر باتیں یہ ہیں کہ بھئی انتخابات کو لے کر کے ایک کیریوسٹی ہے اور کچھ چیلنجز ہیں جو کدھر پیش ہیں چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ دہشتگردی ہو رہی ہے اس نے سر اٹھایا واہ ہے امن اومان کی صورتحال کو لے کر کے پاکستان افواج کے جو ہمارے جوان ہیں وہ اوکیپائیڈ ہیں اوورورکٹ ہیں کیونکہ دیکھیں نا انتخابات اب خیبر پختونخواہ جیسے اگر ابھی ہونے ہیں اور اگر پنجاب میں ہونے ہیں تو خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے واقعہ ہوا ہے اور ایسے واقعات ایک تو بہت ہی معصف واقعہ تھا جو پشاور کا ہوا جو پولس کے اوپر اٹاک کیا گیا سندھ میں واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد آگے صرف یہ الیکشنز تو نہیں ہیں جنرل الیکشنز بھی تو ہیں اس میں ایسے میں کیمپیننگ کرنی ہے لوگوں نے پولٹیشنز نے کیمپیننگ کرنی ہے یا ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں پاکستان یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے ہائی پروفائل کلنگز ہوں لوگوں کی وہ بھی دہشتگردوں کے ہاتھ ہو یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی صورتحال کے اندر انتخابات کا انعقاد کرے حالانکہ انتخابات نبوے دنوں میں ہونے چاہیے لیکن یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو کہ انڈر ڈسکشن ہے ہائیس لیبل پر پرائیم منسٹر آمی چیف اس لیبل کے اوپر کیونکہ الیکشن کمیشن کو فسیلیٹیٹ کرنے کا جو پورا پروسس ہے وہ مختلف اداروں سے ہونا ہے اور اس میں سے ایک ادارہ فوج بھی ہے اب وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نبوے روز میں الیکشن کرانا ہوں گے لیکن اس کے باوجود نبوے روز میں الیکشن کرانا ناممکن ہے وہ کیوں ہے ناممکن کیونکہ اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور وہ اس لیے سوالات اٹھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بھائی تیرہ تاریخ کو ڈیڈ لائن ختم ہو جانی ہے اگر تیس اپریل تیس اپریل ڈیٹ آپ نے لکھ لینی ہے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا ڈیٹ لکھ لیں اور تیس اپریل کو انتخابات کی انانسمنٹ ہو جائے گی پورا یہ پروسس ساتھ یا آٹھ مارچ کو انتخابی نشانات اور یہ تمام فائلنگ شائلنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی شروع کر دینی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان سے مانگ کیا لیکن اب آگے کیا ہو آگے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک مراسلہ لکھنا ہے ایک لیٹر لکھنا ہے سپریم کورٹ کو اور وہ اس لیے مراسلہ اس لیے لیٹر لکھے گا کیونکہ آفٹر دیسیجن آف دی سپریم کورٹ اس فیصلے کے بعد انتخابات ہونے ہیں اور اگر انتخابات کے اندر جنہوں نے بھی روڑے اٹھ گئے جیسے کہ مختلف ادارے ہیں تو ان کے خلاف کاربائی کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ بھئی زائی سی بات ہے سپریم کورٹ دیکھے گا نا کہ بھئی الیکشن کمیشن کو کون سپورٹ نہیں کر رہا اب ڈیٹ تو آ جائے گی اگر الیکشن کمیشن کو سپورٹ نہیں ملتی تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی نبرا جائے گا اب جب ان لوگوں کے ساتھ نبرا جائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فوج کے ساتھ کون فوج کو کون آرڈر لگا سکتا ہے اگر فوج یہ کہتی ہے یا لکھ کر دیتی ہے جو کہ وہ already لکھ کر کے الیکشن کمیشن کو دے چکی ہے خزانہ دے چکا ہے دفاع دے چکا ہے جی ایچ کیو دے چکا ہے کہ بھئی یہ ہمارے کنسرنز ہیں اور ان وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے پھر بھی معاملہ کوٹ میں چلا گیا کوٹ نے اوپر سے آرڈر جاری کر دیا تو تیس اپریل کو الیکشن کا اعلان ہو بھی گیا تب بھی الیکشن کمیشن کو بہت سارے چالنجز ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ بھئی تیس اپریل کے اناؤنسمنٹ کے بعد بھی نا انتخابات ایف این بٹس ہیں تو انہیں پھر سے بلاک میلنگ شروع کر دی تقریر کرنے بیٹھ گئے بھائی تقریر کرنے بیٹھ گئے کان سے شروع ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پر اٹیک ہوگا بولا انہوں نے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ پر حملہ کیا جائے گا ڈرٹی ہیری شباز شریف رانہ صنو اللہ کا نام تو الڑی وہ لے چکے ہیں اب بیج میں پتہ نہیں زرداری صاحب کا بھی لیا تھا دہشت گردوں کی تنظیم کا بھی لیا تھا محسن نکوی کا بھی لیا تھا مجھے نہیں پتہ کونسا حتمی نام ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو اور لوگوں کے نام ہیں جو کہ میں نے جو ریکارڈنگ ہے ٹیپ ہے جو بھی انہوں نے بنائی بھی ہے سی ڈی وی ڈی اس کے اندر ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے مجھے خطرہ ہے انہی کو میری حفاظت میں معمور کر دیا ہے ایک تو یہ بات اب اتنے ٹائم کے بعد یہ بات کیوں کر رہے ہیں امران خان صاحب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ انتخابات پڑھ رہے ہیں کھٹائی میں اور ان کا جو معاملہ ہے امران خان صاحب کی سیاست کا کیسز کا وہ تو ڈسکولیفیکیشن کی طرف جا رہا ہے تو امران خان صاحب نے دوبارہ بلیک میلنگ شروع کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھرہ کرنے کی بھی کوشش شروع کر دی ہے کہ کوئی بار بھئے کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے تو انتخاب ہونے ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو اس تاریخ میں انتخاب ہونے ہیں ہونے ہونے اور فوج نہیں کرانا چاہتی انتخابات اور یہ حکومت نہیں انتخابات کرانا چاہتی یہ ساری باتیں جو ہے وہ امران خان صاحب کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ڈسکولیفیکیشن نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا فوج سے کوئی رابطہ ہو جائے اور فوج کو وہ یہ میسج پنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف کی طرح ڈسکولیفائی نہ کرو لگا نا جھٹکا آپ لوگوں کو لیکن یہ سچ ہے امران خان صاحب کو ڈر ہے کہ اگر انصاف کا ترازو برابر کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ڈسکولیفائی ہوں گے اور ضائع بات ان کو اپنے کیسز اور کرتوٹو کے بارے میں تو پتائی ہے تو اس لیے وہ بار بار یہ بلاک میلنگ کر کے فوج کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی میری اہون تسی ووٹ آف نو کانفیڈنس نو تے نہیں روکیا اے میری ڈسکولیفیکیشن نو رکواو یہ ہے جی امران خان صاحب کا پلان آج کے لیے اتنا ہی آپ سے اگلی وڈیو میں ملاقات کریں گے کیونکہ اور بہت سی ہم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے تو ابھی کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگلے دبینر سلیم شو میں ملاقات کرتے ہیں